موسیقی کہ گاڑیوں کو وہاں جو نہیں لایا جاتا ہے اس کی پوجہ جو کی جاتی ہے اس کے بھی یہ گھرہ جو راج کہاں جا رہے ہیں آپ لوگاں ہمارے میں اور غیر مسلموں پر فرق کیا ہے انہوں مندر کو لے جا کے ناریل پھوٹ دے اور تم یہ چھلوں پہ لے جا کے ناریل آپ پھوٹ کونسی کا ہے آپ کو یہ عمل یاد رکھو میرے بھائی آج توبہ کرو ایسے عمل سے اور ہمارے وغبوٹ سے بھی میری گزاری سے اگر یہ عمل وہاں ہو رہا ہے تو آپ کا کام ہے روکنا یہ عمل کو آگے بڑھنے مت دیجئے ورنہ لوگوں کا ایمان جتنا غارت ہوں گا اتا یہ وغبوٹ کے ذمہ داروں تو اس کا اللہ کا عذاب ہوگا ہم کو جو بھی چیز لے ہمارے کو پچھپنے میں سکھایا جاتا تھا کیا سکھایا جاتا تھا نئے کپڑے پہنو نئے کپڑے پہنے کے بعد نئی چپل پہنے فرماتے تھے نئی چپل ہے نئے کپڑے ہے سب سے پہلے تم بھضو کرو نئے کپڑے پہنے کیا مانے اللہ نے تم کو یہ کپڑے دیا ہے تمہارا کام ہے کپڑے دینے والے کا شکر ادا کرو اور یاد رکھو اس طریقے کپڑے اگر مسجد میں آکے آپ کے اس طریقے توڑے ہیں تو خوش ہو جاؤ کہ آج ہمارے جو کپڑے ہیں جس کی چھمک ہے جس کی دمک ہے وہ اگر ختم ہو رہی تو اللہ کے گھر میں ختم ہو رہی ہے لوگوں کو بتانے کے لئے کپڑے پہننا ضروری نہیں ہے پاکی کے لئے کپڑے پہننا ہے اور پھر کپڑے اس لئے پہنتے ہیں لوگ کہ اللہ کا حکم ہے اللہ کا حکم ہے